اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں سے درخواست ہیں آپ لوگوں سے میں یہی درخواست کرتی ہوں اللہ اللہ کے رسول کے باس دیکھے آپ ایک میٹ باس سنیے اور میں جو کیا کہنا چاہتی ہوں آپ وہ سنیے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ بھی میری فیملی ہو آپ بھی میری یوٹیوب فیملی ہو آپ کو پتا میں آپ کے ساتھ ہر باس شیئر کرتی ہوں آئی انشاءاللہ تورا تالہ تو آپ میری گجاری سے آپ لوگوں سے کہ آپ میرے بیان کو جروع سنیں بھائیو یقین مانیا گا میں آپ کو کس قدر یقین دلاؤں کہ میں واقعی میں یہ کام یوٹیوب پلیٹ فرم پر اس لئے آئیوں کہ مسجد کی تعمیر کرانی ہے اور میں نے وہ خواب سایا ہوا اپنے دل کے اندر اپنے آنکھوں کے اندر کہ وہ آئی انشاءاللہ تورا ہو خواب میں جلدی سے جلد پورا ہو جائے بھائیو دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کی معذرے میں کتنا پیسہ 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 لوگوں نے لگا رکھا ہے لیکن میں میں سوچتی ہوں کہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں ایک ایسی بندی ہوں اللہ تواسرانے کہنا میں میں مسجد کی پیچھے بھاگ رہی ہوں میری مسجد تیار ہو جائے میں پیسے کے لئے پیچھے بھاگ رہی ہوں کہ میری مسجد تیار ہو جائے اس میں لوگ اپنے ایمان بھائی لوگ نماز پڑھیں گے تو انشاء تو کتنا سباب ملے گا ہمیں اور آپ بھی مجھے سپورٹ کی جو بھائیو آپ جو بھی پیسہ لگائیں گے مسجد کے اندر آپ کو بھی جو ہے سباب تک قیمت تک پہنچ پہنچائے گا نا آپ یقین مانے گا آپ اور ہم اس پیسوں کو لگا کے بھول بھی جائیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ پیسہ اللہ تعالیٰ اسے بغت نوٹ کر لے گا نیکی کے سکل میں نیکی کے لیے اور وہ نیکی ہمیں قطع قیمت تک پہنچتی رہ بھائی گی اس کا سباب ہمیں قیمت تک پہنچتا رہے گا پتہ ہے وہاں پر قیمت کی دن ایک اگ نیکی بھاری پڑے گی اگ نیکی کے لیے باپ بیٹوں کو منہ کر دے گا بیٹا باپ کو منہ کر دے گا ماں بیٹی کو منہ کر دے گی بیٹی ماں کو منہ کر دے گی رسیدار رسیدار کے لیے منہ کر دے گا تو وہاں پر یہ ہمارے یہ نیکیاں کام آئیں گی جب ہماری نیکی یہ نکل کے آئے گی تو ہم کہیں گے اللہ پاک یہ تو اللہ تعالیٰ یہ تو ہم نے ک کام کے آئے تھا یہ کون سے نیکی نکل کے آئے ہمارے سامنے تو اللہ کہے گا اللہ ہماری ریل جندگی کی لائپ کی ریل پوری گھما دے گا کہ دو کوئی فلا دن تم نے یہ پیسہ لگایا تھا مسجد میں مدرسے میں جہاں بھی آپ نے دیا نیک کام کے لیے دو کوئی اس کی نیکی آپ نے ایک رپا لگایا تھا لیکن اس کی نیکی آج بھی آج تک آپ کو مل رہی ہے تو میرے دوستوں مجھے سپورٹ کیجئے پلیز مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سمجھے گا دو سال اسے ہو گیا مجھے کہنا میں اس یوٹیوب پلیٹ فرم پر مجھے کوئی بھی کامیاں بھی نہیں ملی ہے اور میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں اللہ اللہ کے رسول کے سوا میں کچھ سے فریاد بھی نہیں کر شکتی آپ آپ سے یہ درخواست ہے جو میری بیڈیو آئیں آپ دیکھئے مجھے فالو کیجئے میرے سکراب کیجئے میری بیڈیو کو دیکھئے اللہ کو خوش رکھے گا اللہ آپ کے آپ پر ہمکرم بنائے گا آپ کی روز روزگرم پر قطعہ فرمائے گا میرے دوستوں میں نے کیوار کوٹ ڈال دیا ہے میرے چینل پر جا آپ مجھے وہ سکراب کریں میری ویڈیو کو دیکھیں اور جو بھی جیسے بھی آتے ہیں لونگ سوٹ آئے آپ ضرور دیکھیں ضرور دیکھیں اللہ کو خوش رکھے گا میرے دوستوں میں آپ کے آپ میرے بھائیوں میری بہنوں ان کی مزہ نہیں کروگے کیا آپ اس بہن کو سپورٹ نہیں کروگے پلیز سپورٹ آپ سے سپورٹ کی ضرورت ہے میں آپ سے اللہ کے باستے اللہ کے باستے میں اس مسجد کے لیے آپ لوگوں سے درکواس کر رہے ہیں درکواس کی بھیگ مانگا رہی ہوں پلیز مجھے سپورٹ میں اور اس زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے بھائی پلیز میں میں کیا بتا ہوں میرے پیسہ نہیں ہے کہ میں جو میں مجد بنوا ہوں اتنا پیسہ ہوتا تو میں آج مسجد بنوا دیتی مجھے اللہ کے رسول جانتا ہے لیکن میرے خواہ میرے آنکھوں میں سجا ہوا میرے دل کے اندر سجا ہوا آپ سپورٹ کیجئے پلیز اس بہن کو سپورٹ کیجئے چھوٹی سی مسجد بنوانی ہے مجھے زیادہ بڑی نہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ بڑی مسجد بنے گی چھوٹی مسجد بنے گی اور پتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ خوبصورت اور مٹے والا عصہ جمین کا وہ تھا جس میں مسجد بنائی گئی ہو اللہ کا گھر بنایا ہو گیا ہو اب جد کی تعمیر کی گئی ہو تو بھائی ہو اس نیک کا میرا ساتھ میرا ساتھ میرا ساتھ کھڑے رہی ہے بھائی ہو میں مجھے سپورٹ کیجئے بھائی ہو یہ درخواہ سے آپ لوگوں سے اس پیسل میں نے بیڈیو آپ اپنے جدنے میرے سسکرائیبر ہیں ان کے لیے جو میری بیڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے میں اگر یہ کام جو ہے صرف میرے اللہ کے ہم سے الحمدللہ فورٹی فور یعنی کی چابالیس چابالیس ہزار میرے جو ہے سسکرائب ہیں سسکرائب جو فالو ورس ہیں وہ ہی میرے اس کام کو پورا مکمل کروا دیں گے لیکن اب میں کیا کروں میں میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں اگر وہ ہی میرے بیڈیو کو سب ایک ساتھ مل کر دیکھیں تو میرا یہ مجد والا کام کب کا ہو چکا ہوتا لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے اللہ نے جب وقت مقرر کیا ہے تب ہی وہ کام ہوگا الحمدللہ میقیدہ اللہ پر اللہ کے رسول پر کہ یہ کام ضرور انشاء اللہ ہو کے رہے گا اور لوگ جس کو معلوم ہے جو میرے ملنے والے وہ یہ کہتا ہے اتنا بڑے کام کی آپ نے سوچ کیسے لی لوگ باغ دورت جھٹانے میں دورت کھٹے کرنے میں اڑے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں آپ نے اس مجد کے بارے میں سوچا بہت اچھا کام کی بارے میں سوچا اتنے نیک کام کے بارے میں سوچا آپ نہیں جانتی آپ نے کس کس قدر کی نیک کام کے بارے میں سوچا میں نے میں کہتی ہوں ان سے یہ کہتی ہوں مجھ نے پتہ میرا اللہ رسول کو پتا ہے کہ یہ بات انہوں نے دل میں کیوں ڈالی کیسے ڈالی پتہ نہیں اللہ رسول کو میری بات کیا پسند آئی تو اللہ نے مجھے جب میں یہ کام ڈال دیا بھائیو پلیز سپورٹ کیجئے سپورٹ کیجئے سپورٹ کیجئے اور میں انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کرتی ہوں انشاءاللہ دعا ہی کروں گی آپ لوگوں کے لئے آپ مجھے سپورٹ کیجئے سپورٹ کی بہت زیادہ جہرورت ہے اور میں چاہتی ہوں جلد سے جلد یہ میرا مقصد پورا ہو جائے آپ مجھے کمنٹ کیا کرو بھائیو اس سے مجھے موٹے ملتا ہے پلیز جو کوئی کمنٹ مقصد چاہتی ہوں السلام علیکم بات ہمت اللہ ببرکاتو